السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک نہایت دلچسپ جانور کے بارے میں بتائیں گے جس جانور کا نام افریقی بندر اور گریویٹیو بندر کہلاتا ہے اور وہ سوانہ بندر بھی کہلاتا ہے یہ ایک پرانا ورلڈ بندر ہے جس کے چہرے کے اطراف میں لمبے لمبے سفید گھونگے ہیں کچھ حکام اس نسل کے تمام ممروں پر غور گھٹتے ہیں اور گریویٹیو صرف ایتھوپیا، سوڈان، جبوتی اور ایریٹیریا تک ہی محدود ہے اس کی حدود کے جنوبی حصے میں یہ قریب سے متعلق گریویٹیو بندر کے ساتھ پرابطے میں رہتا ہے اس افریقی بندر کے ہاتھ اور پاؤں سیاہ ہوتے ہیں چہرے کی آنکھوں کے اوپر سفید لکیر ہوتی ہے اس کے گالوں پر لمبی سفید سرگوشیاں ہیں پچھلی طرف کی خال میں ایک زیتون کا رنگ ہوتا ہے جبکہ سامنے کا حصہ سفید ہوتا ہے پیٹ کی جلد میں نیلی رنگت ہوتی ہے خال میں دلہن کا احساس ہوتا ہے نروں کے لئے سر اور جسم کی تخمینہ لگ بگ انچار سینٹی میٹر اور مادہ کے لئے بیالیس شارعہ چھ سینٹی میٹر ہوتی ہے نروں کے لئے دم کی لمبائی تیس سے پچاس سینٹی میٹر ہوتی ہے جسمانی پیمائش کا تناسب تین شارعہ چار سے آٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے اس کا رہائشی علاقہ سوانہ ون لینڈز ہے اس کی حدود سفید نیل کے مشرق میں سوڈان ایریٹیریا اور ایتھوپیا کے مشرق میں وادی رفت تک ہے یہ جبوتی میں بھی پایا جاتا ہے اس کو پانی کے وسیلے کے آس پاس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر خوشک موسم میں یہ بہت سے محول کو اپنانے کے قابل ہوتا ہے یہ صبح اور شام کے اوقات میں زیادہ سرگرم ہوتا ہے اور یہ دن میں زیادہ تر کھانے کے لیے زمین پر ہی رہتا ہے اور رات کے وقت درختوں میں سوتا ہے اس کو کھیلنے اور درختوں پر چڑنے اور رائی لڑنے میں بہت زیادہ وقت خرچ کرنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں اس کی بقاہ کو یقینی بنانے میں معاون ہوتی ہیں اس کی کھانے کی عادات زیادہ تر پھل سبزیاں اور کبھی کبھی کیرے مکوڑے اور پرندوں کو کھانے پر مشتمل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک متنازعہ بن جاتا ہے اسے روزانہ خوشک موسموں میں خوشک موسموں میں خوشک موسموں میں پانی ضرور پینا چاہیے یہ ان چند اقصام میں سے ایک ہے جس کے متعدد نر گروہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں نروں کے تنظیمی ڈھانچے میں ایک فٹ اپنی دم کو سخت سیدھی پوزیشن میں ڈال کر اور نچلے درجے والے نروں سے گزرتے ہوئے اپنا تسللز ظاہر کرتا ہے ان کے چلنے کا انداز بہت دلچسپ ہوتا ہے یہ چکور والے راستوں پر چلتے ہیں سوائے اس کے کہ جب دونوں ہاتھوں کو لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہوں خاص طور پر جب وہ چلتے ہوں اور دونوں پیروں پر آرام سے دوڑتے ہوں ان کا گروپ پان سے لے کر ستر افراد تک مشتمل ہو سکتا ہے مادہ کے لیے ایک بچے کو جنرم دینا ایک عام سی بات ہے اور عام طور پر حمل دو سے تین ماہ تک رہتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں شیر خوار کو صاف کرتی ہے نوجوانوں کے گلابی چہرے اور سیاہ بال ہوتے ہیں ابتدائی چند مہینوں میں شیر خوار خود اپنی ماں کے بہت قریب رہتا ہے لیکن چھ ماں کے بعد شیر خوار کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے تحفظ کبھی کبار بوش میڑ کے طور پر کھیتوں کا شکار کی جاتا ہے وہ تجارتی یا روزی مقاسد کے لیے مارے گئے ہیں اگرچہ خطر سے دو چار نہیں ہیں انہیں رائشگاہ جنگلات کی تباہی کے ذریعے خطرہ لاحق ہے ان کا شکار بڑے سامپوں چیتے اور انسانوں کے ذریعے کیا جاتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو افریقی بندر سے متعلق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ